جوانیاں برباد ہو رہی ہیں نسلیں کھوکلی ہوتی جا رہی ہیں آپ کی انرجیز آئے ہوئی آپ کو بیماریاں آئیں آپ کے پیسے غارت ہو گئے قرآن کی نظر میں آپ مجرم ہو گئے حادث شریفہ کی مقالفت کرنے والے بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمِ الَتْتَحْلُقَ یعنی تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مد ڈالو یہ جو تمباکو ہے سگریٹ کے اوپر بھی لکھا ہے اور ہر گھٹکے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ بیماری لاتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمِ الَتْتَحْلُقَ کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مد ڈالو تو پھر یہ قرآن کی حکم کی مقالفت ہے یہ پینا ہم اپنے ضمیر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں پھر ایمان والے رہنے کے باوجود ہم کیسے سگریٹ پیئے جبکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہرگز ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے ہلاکت میں اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تَيِّبُوا اَفْوَاحَكُمْ فَإِنَّهَا تُرُقُوا الْقُرْآنَ اپنے موہوں کو صاف سترہ کرو اس لیے کہ یہ جو موہ ہیں یہ قرآن کا راستہ ہے لحسن حلال ہے پیاز حلال ہے لیکن حکم دیا گیا کہ لحسن اور پیاز کھا کے آپ مسجد میں نہ آئیں تاکہ لوگوں کو یا فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچیں آپ کے موہ کی ناپسندی دابو سے اور سگریٹ پینے والے کی موہ سے ناپسندی دابو آتی ہے جوانیاں برباد ہو رہی ہیں نسلیں کھوکلی ہوتی جا رہی ہیں میں پھر کہوں گا ہمارے وہ نوجوان بچوں سے جو نوجوانی میں سگریٹ شروع کیے ٹھیک ہے پانچ سال دس سال سے پی رہے ہیں شادی شدہ ہو گئے ان کو اولادیں ہو گئی ان کو بیٹی اللہ نے دیا ہے آپ اپنے دل سے پوچھئے کیا آپ ایسے داماد کو اپنے لیے مناسب سمجھیں گے جو سگریٹ پینے والا ہے جب آپ اپنے داماد کے لیے یہ بات مناسب نہیں سمجھتے پھر آپ کیسے یہ چیز کر رہے ہیں کیوں آپ کا ضمیر بیدار نہیں ہوتا کیوں آپ برائی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو صرف اپنی صحت کا تیال رکھنا ہے اس بنیاد پر آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں آپ کو قرآن کی اہمیت ہے اس لیے آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا پاسولیات ہے اس لیے آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں یہ پیسے دائے کرتا ہے اس لیے آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں کئی وجوہاتیں سگریٹ چھوڑنے کی اور پینے کی کوئی بجے ہی نہیں پینے سے آپ کو کیا فائدہ کیا انرجی ملی آپ کو کونسی طاقت حاصل ہوئی آپ کو آپ کی انرجی ضائع ہوئی آپ کو بیماریاں آئیں آپ کے پیسے غارت ہو گئے آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا قرآن کی نظر میں آپ مجرم ہو گئے احادیت شریفہ کی مقالفت کرنے والے بنے کتنی خرابیاں نہیں ہیں جہاں یہ چیز تینہ درست نہیں ہے وہاں پر اس کا فروخت کرنا اس کی تجارت کرنا بھی درست نہیں یہ ناجائز اور نامناسب عمل آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں بحسیت قوم دشمن ہماری طرف جس قدر نظریں ڈالے ہوئے ہیں ہمیں اپنی انرجی کو مضبوط کرنا ضروری ہے اپنی دولت کی حفاظت کرنا ضروری ہے اپنے مال کو اپنے ازباب کو مضبوط بنانا مستاقم بنانا ضروری ہے تو اس لیے اپنے نوجوان دوستوں سے میں کہوں گا کہ اللہ کے لیے آپ اس برے عمل سے اپنے آپ کو روکیے آپ کو روکیے